بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو سالڈ اینڈ پیپر آئی ہوب کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے ویورز آج میں آپ لوگ ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت ہی مزیدار ڈھابا سٹائل ڈال فرائی کی ریسپی تو آج ہم بنائیں گے مزیدار سی ڈال ماش اس کو ہم بنائیں گے بہت آسان طریقے سے تو چلی آئیے دیکھتے ہیں ڈال ماش کیلئے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی تو یہاں سب سے پہلے میں نے لیا ہے 1.5 kg ڈال ماش اس کو اچھے طریقے سے واش کرنے کے بعد میں نے آدھا گھنٹہ پہلے بھگو دیا تھا ڈال کو پکانے سے پہلے کم سے کم آدھے گھنٹے کیلئے تو لازمی اس کو سوک کرنا چاہیے اب اس ڈال کو ہم ایک پین میں ڈال دیں گے اور پانی سمیت ہم نے اس میں ڈال دینا ہے اور پانی بس اتنا ہونا چاہیے کہ ڈال اس میں ڈپ ہو جائے اب اس کو ہم بوائل کریں گے ڈال کو ہم نے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے بوائل کر لینا ہے تو اس کو کور کر دیں گے ڈال کو اگر ہم اس طرح سیپرٹ سے گھلا لیں گے تو اس طرح کوکنگ ٹائم بچ جائے گا اور ڈال بہت اچھی تیار ہوگی ڈال کو بس ہم نے اتنا پکانا ہے کہ 80% تک ڈن ہو جائے تو باقی 20% ہم اس کو مسالے میں جب پکائیں گے تو تب یہ گل جائے گی تو دیکھیں ڈال یہاں پہ 80% تک گل چکی ہے یہاں اب ہم چولہ بند کر دیں گے اور اس ڈال کو ہم کر لیں گے سائیڈ پہ اب آ جاتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف تو نیکس ٹیپ میں ہاں ایک پین میں میں ملوں گی ہاف کپ کوکنگ گوائل اور کوکنگ گوائل جیسے تھوڑا گرم ہو جائے گا تو اس میں 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 ثابت گرم مسالے تھوڑے شامل کروں گی جس میں ایک عدد دارچینی کا ٹکڑا سات سے آٹھ عدد کالی مرچیں ثابت تین سے چار عدد لونگ اور ہاف ٹی سپون زیرہ اس کو تھوڑا سا فرائے کر لیں گے تاکہ مسالہ تھوڑا فرائے ہو جائے اور اس کے خوشبوں آنے لگے اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے چاپ کی ہوئی پیاز ایک لارڈ سائز کی پیاز کو بلکل باریک فائن چاپ کر لینا ہے اور پیاز ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کو اتنا فرائے کرنا ہے کہ تھوڑا براؤن ہو جائے پیاز ڈراغ براؤن نہیں کرنا بس گولڈن براؤن تک کرنا ہے تو دیکھیں پیاز فرائے ہو چکا ہے تو اس میں شامل کریں گے 1 ڈیبل سپون بھر کے لہسنا درک کا پیسٹ لہسنا درک کا پیسٹ ایڈ کرنے کے بعد اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے فرائے کریں گے تاکہ لہسنا درک کا کچھا پندور ہو جائے اور خوشبوں آنے لگے اب اس میں ہم شامل کریں گے ٹماٹر بلینڈ کی ہوئے دو دد میڈیم سائز کے ٹماٹروں کو اچھے طریقے سے بلینڈ کر کے یوز کریں تو اس سے بہت اچھی گریوی بنتی ہے اور بہت اچھی زبدہ سی مسالے والی دال بند کر تیار ہوتی ہے اب اس میں ہم مسالے ایڈ کریں گے تو نمک اس میں چلا جائے گا حسبے ضرورت خوشک دھنیا پاوڈر ونٹی سپون بھر کے لال مرچوں کا پاوڈر ونٹی سپون حلدی پاوڈر حف ٹی سپون مسالے ایڈ کرنے کے بعد اس کو ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور مسالے کو اب ہم نے اتنا بھوننا ہے کہ ٹماٹروں کا پانی بلکل ڈرائے ہو جائے اور تمام مسالے سے طریقے سے بھون جائیں اور آئل اوپر آ جائے تو دیکھیں مسالہ اس طریقے سے فرائے ہو چکا ہے تو یہاں اب ہم اس میں شامل کریں گے بوائل کیوئی دال دال کو بوائل کرتے وقت جو اس میں پانی تھا اس کے ساتھ ہی ہم اس کو مسالے میں ایڈ کر دیں گے کیونکہ دال میں تھوڑی کسر تھی ہم نے اس کیوئیٹی پرسنٹ تک گلایا تھا اور باقی کی جو ہنڈر پرسنٹ دال ہے یہ اس پانی کے ساتھ پکے گی اور مسالے کے ساتھ پکے گی تو بلکل اچھے طریقے سے گل جائے گی تو اس میں ہمیں ایکسٹر پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو اب ہم دال کو کور کر دیں گے اور اس کو میڈیم ٹو لو فلیم پر دس سے پندرہ منٹ کے لئے پکائیں گے تو دیکھیں دس سے پندرہ منٹ کے بعد دال اچھے طریقے سے گل چکی ہے اور پانی بھی ڈرائے ہو چکا ہے اب ہم اس کو کھول کے پکائیں گے اور اس کا پانی مزید ڈرائے کریں گے اور جتنا آپ کو ڈرائے رکھنا ہو دال کو اتنا آپ اس کو کوک کر لیں اس کا پانی بلکل ڈرائے ہو جائے گا تو اب ہم اس میں انڈ پر شامل کریں گے ہری میرچیں کٹی ہوئی تین سے چار ادد ساتھ ہی ہم اس میں شامل کر دیں گے تھوڑا سا کٹا ہوا ہرا دھنیا گرم مسالہ پاورڈر شامل کر دیں گے اس میں ہافٹی سپون اس کے بعد ہم ان تمام چیزوں کا اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے یہ تینوں چیزیں آپ نے بالکل اینڈ پر شامل کرنی ہے دال میں اور دال ماش میں سبز میرچن اور دھنیا کے کونٹیٹی زیادہ ہی اچھی لگتی ہے تو اس کو ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے تو دیکھیں دال بلکل ہماری ریڈی ہو چکی ہے بہت ہی مزیدار اور ڈھابا سٹائل دال بن کر تیار ہوئی ہے اب اس کو ہم کریں گے ڈیش آؤٹ تو دیکھیں ویورز بہت ہی مزیدار دال بنی ہے اور نہ بلکل ٹوٹی ہے نہ گھولی ہے بلکل الگ لگ دانا ہے دال کا جیسے بلکل آپ ریسٹورنٹ میں کھاتے ہیں یا ہائی وے پر آپ کھاتے ہیں اس طرح کی دال بنی ہے تو اس کو تھوڑا سا دھنیا کے ساتھ ہم گانش کر لیں گے آئی ہوپ کہ آپ کو میری آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی ریسپی اچھی لگی ہو تو لائک و شیئر ضرور کریے گا کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈبیک دینا مت بھولیے گا اور میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں ایک نیو ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ